بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس کلاس جو حارم یعنی فور کی اسلامیت ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی آج ہم اسی کے لیکچر کو آگے کنٹینیو کریں گے لیکچر نمبر تھرٹین ہے آج ہمارا پیج نمبر ٹونٹی سیکس پہ قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی قریش وہ قبیلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا ان کی مخالفت مخالفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف چانا کسی کی بات کی مخالفت کرنا یعنی اس کی بات کی اگیز چانا اس کی بات کو رد کرنا اس کی بات کا ساتھ نہ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پر ڈٹے رہنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جب لوگوں کو بتانا شروع کیا تو لوگوں نے آگے سے ان کو سن کیا ان کا مزاق اڑایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اپنی بات سے نہیں پھرے اس ڈر سے کہ لوگوں کا مزاق اڑائیں گے یا اس ڈر سے کہ لوگوں نے تنگ کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پہ اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے لوگوں نے پتھر بھی مارے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اپنی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے تو اس چیز کو ثابت قدمی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کا موقف ہے جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں آپ ہر حال میں اس بات پہ قائم رہیں یہ ثابت قدمی ہے یہ دو وجہات کو ان کو ان سے ابھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ ایک تو ان کی سرداری قتم ہونے کا ان کو ڈر تھا اور دوسرا وہ ان نہیں چاہتے تھے ان نے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے خیالات کو بس بدلنا نہیں چاہتے تھے جن پرانے خیالات کے ساتھ وہ ان کے بزرگ چلتے آ رہے تھے وہ انہیں خیالات کے ساتھ آگے بھی رہنا چاہتے تھے سوال نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کو کیا جواب دیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور پائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع گیا تھا کہ آپ جو سب کچھ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے ہمارے قبیلے کی ہماری سرداروں کی بدنامی ہوتی ہے تو آپ اس چیز سے باز آ جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے چاند اور سورج بھی لا کے دیتیں گے یعنی کہ اتنا مشکل اتنا قیمتی چیز جو ہے جو کوئی جس تک نہیں پہنچ سکتا وہ بھی اگر یہ لوگ لا کے میرے سامنے رکھتے ہیں تو پھر بھی میں اپنا کام کرتا رہوں گا یعنی اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا سوال نمبر چار ہے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کس طرح برداش کرتے تھے جواب حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو قریش دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے دہکتے انگاروں کا مطلب ہوتا ہے دہکتے کہتے ہیں جلتے ہوئے انگارے کہتے ہیں کوئیلے کو لٹا دیتے ہیں اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا ان کی چربی پیگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے ہیں ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی پشت کہتے ہیں کمر جلنے سے داغدار ہو گئی تھی یعنی اس پر جلنے کے نشان آ گئے تھے ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود بھی آپ کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرہ بھر کمی نہ ہوئی یعنی ترے سارے ظلم پر داشت کرنے کے باوجود بھی آپ ثابت قدمی اور استقلال پر قائم رہے یعنی کہ آپ اپنے بات پر قائم رہے آپ اپنی بات سے نہیں بدلے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ آپ کا پھر بھی رہاکن کی بات ہو رہی ہے حضرت خباب بن ارد کی یہ وہاں پہ کوئی صحابی تھے عرب میں جن پر ظلم کیا جاتا تھا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سوال نمبر پانچ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ان کیا مالک کس طرح ظلم و ستم کرتا تھا جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ بن خلف اس بندے کا نام تھا اس آدمی کا نام تھا جس کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کر لینے پر امیہ غضبناک ہو گیا غضبناک ہو گیا غصے میں آ گیا آپ کی گردن میں رسی ڈال کر عوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گھسیٹتے پھرو امیہ حضرت بلال کو بھوکا پیسا رکھتا تفتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھو رکھوا دیتا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کے علاوہ اور کوئی بات نہ نکلتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خرید کر ازاد کروا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر ازاد کروا دیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کے غلام کے بدلے میں اسے پیسے دے دیتا تھا تو وہ اس غلام کو ازاد کروا سکتا تھا یا پھر وہ اسے خرید سکتا تھا اس سے خرید کے اسے ازاد کر دیتا تھا ازاد کا مطلب اسے کہتا تھا کہ اب تم غلام نہیں ہو اب تم ایک عام انسان کی طرح رہ سکتے ہو تو حضرت عبقر صدیق نے انہیں خرید کر ازاد کروایا تھا اس کے ساتھ ہی مارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا اگلی لیکچر میں انشاءاللہ اس چپٹر کو کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ